جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو سٹارٹ کریں ڈسکرپشن میں بیک اپ چینل کا لنک دیا ہے اس کو سبسکرائب کر دیں آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک نابعلوم شخص ہے جو کیمرے کے پیچھے موجود ہے ڈاوٹس آب کا نام بھی نہیں لینا ہم نے ہم نے ڈاوٹس آب کی شکل بھی نہیں دکھانی یہ ڈاوٹس آب کی ریکویسٹ پہ کیا جا رہا ہے لیکن ڈاوٹس آب کی یہ بڑی میرمانی ہے کہ آج ہمارے اوپر سے وہ ایسے انکشافات ہمارے اوپر کریں گے کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے سیکھنے کو بڑا کچھ ہوگا ڈاوٹس آب کا ایک چھوٹا سا تعرف یہ ہے کہ ڈاوٹس آب نے پاکستان میں ایک ایسے فارم پہ کام کیا ہے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ سیل ان پرچیز کا کام ہوتا ہے ان کا کام یہ ہے کہ کچھ جمور خرید لیے بیچ دیئے خرید لیے بیچ دیئے ان کا سیل ان پرچیز کا کام ہے ڈاوٹس آب نے وہاں پہ پانچ مہینے کام کیا تو سیل ان پرچیز کے کاروبار میں فراڈ دھوکت ہی اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ ڈاوٹس آب کے سامنے کیونکہ ہوا کرتے تھے تو ابھی کسی اور فارم پہ چلے گئے ہیں کر دیئے جائیں ڈاوٹس آب کی ریکویسٹ پہ ڈاوٹس آب کو ہم کیمرے پہ نہیں لے رہے نائی ڈاوٹس آب کو ہم دکھائیں گے صرف ڈاوٹس آب سے سوال کریں گے اور ڈاوٹس آب کیمرے کے پیچھے جواب دیں گے جی ڈاوٹس آب السلام علیکم ڈاوٹس آب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اللاؤ کیا کہ ہم آپ کے ثروح میسیج عوام کو دیں کہ ڈنڈی لگانے کا طریقہ کیا ہے کیسے مارکٹ میں یا فارم پہ ڈنڈی لگا کے جانور سیل کیا جاتے ہیں ہمیں آج آپ پتا رہے ہوں گے دار صاحب کتنا عرصہ آپ نے اس فارم پہ کام کیا میں نے پانچ مہینے اس فارم پہ کام کیا پانچ مہینے کام کیا تو دار صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا تھوڑا عرصہ کام کیا کیوں کہ میں ادھر آنڈر پہ سیٹسفائیٹ نہیں تھا جب بھی جانور سیل کرتے تھے جوٹ اور فراڈ پہ جانور سیل کرتے تھے جس سے میں بہت زیادہ ڈیس ایگری ہوا اس سے کیونکہ وہ جو کمائی کا رہا تھا جس سے عامتن خواہ ملتی تھی وہ ایک اماندار بندے کے لیے بلکل بھی کمفرٹیبل نہیں تھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کمائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جی میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا آپ نے اس لیے وہ فارم چھوڑ دیا اچھا دار صاحب یہ بتائیں یہ جو بھی فارم تھا کتنے جانور مہانہ یہاں پہ سیل ہوتے تھے تقریباً فیفٹی اباب تھے پچاس سے اوپر جانور مہینے میں سیل ہو جائے کرتے تھے اور پورے پاکستان سے کسٹمر وہاں آتے تھے جی پورے پاکستان سے آتے تھے دلزانہ تقریباً کتنے کسٹمر وہاں پہ آتے تھے ایک سے دو کسٹمر آ رہے ہیں ڈیلی بیس پہ کئی بار اس طرح بھی ہوتا تھا کہ ایک سے دو تین سے زیادہ بھی آتے تھے اچھا دار صاحب جانور آپ کے پاس فارم پہ آتے تھے جو آپ خود خریدتے تھے وہ کہاں سے آتے تھے وہ جو بھی فارم ہوتے ہیں کلنگ جو جانور ہوتے ہیں سلاٹرنگ کے لیے ہوتے ہیں وہ جانور لے کے آتے تھے جان دوسری بات جی ہے میرا فارم ہے میں نے کچھ جانور نکالنے ہیں کسی خرابی کی وجہ سے تو وہ خریدتے تھے جی بالکل اور جن کا اڈر ایم بیلنس ہوتا تھا بیمار تھے آپ سے نیٹھیک ہو رہے جانور وہ پرچیز کر دیتے تھے تو ایدھر جی انیمل لے آتے تھے اپنے فارم پر اور کراس جانور تھے جی کراس بھی جانور تھے وہ منڈی سے لے کے آتے تھے کون سے منڈی سے آتے تھے منڈی چھوڑ دیں ہم منڈی کی بات کریں گے تو لوگوں نے پھر پہنچ جانا ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ ٹکے لگاتے پھر ہیں یہ فلانا فارم ہے یہ فلانا فارم ہے بس منڈی سے آتے تھے اتنا ہی کافی ہے اچھا جانور لینے کے لیے وہ ایک دن ہمیں پہلے بتا دیتا تھا جہاں آنے سے تین چار گینٹے پہلے بتا دیتا تھا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں جی اس طرح ہی ہے جب وہ پاس آ جاتا تھا ہم اس طرح کرتے تھے اگر ایک جانور کا اڈر ایم بیلنس ہے نا ٹھیک ہے تو ہم اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو اس کا چوائی کر دیتے تھے ہم اس طرح کرتے تھے اگر ایک ایک دن ہی ہے اچھا نیچے ہے اس تھان کی چوائی کر کے اس کے برابر کر دیتے تھے جو نیچے ہوتا تھا تھا تھان وہ اس کے ہم چوائی کر دیتے تھے دوسری کو ویسے چھوڑ دیتے تھے چڑھا برابر ہو جائے ملہا آپ تھان بیلنس کرنے کے مہر پائے گئے ہیں جی اس طرح ہی ہے اور اگر کسی جانور کو سارو ہے تو کسٹمر کی آنے سے پہلے ہم اس کی بلکل سفائی کر دیتے تھے کسٹمر کی آنے پہ سفائی تو کر دی کسٹمر آ کے چیک نہیں کرتے کہ تھان سے دھارے مار کے موسٹلی اس طرح ہوتا تھا کہ کسٹمر جو ٹیکنیکل بندہ ہوتا تھا وہ تو چیک کر لیتا تھا تو ادھر ہم پکڑی جاتے تھے اگر کوئی نان ٹیکنیکل بندہ ہے تو اس نے تھان نہیں چیک کرنے وہ اس طرح کرتے تھے کہ ان کو پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ چھے ماہ کی پریگننٹ ہے پریگننسی اس کی اتنی ہے تو آپ بہتر ہے کہ نہ ہی اس کو چیک کریں اچھا یہ مٹھائیں جو ٹیکنیکل ہے یا نان ٹیکنیکل ہے فارم پہ اگر میں نے جانور سلٹ کی ہیں کیا آپ وہاں پہ فارم پہ جانورو کو چیک کرنے کی سہولت دیتے تھے بازو ڈال کے گبن سیکھ کرنے کتنی دیر وہ بہت کم ہم دیتے تھے ان کو مجھے بہا نلگا دیتے تھے کہ انیویل نے ابوٹ کر دینا ہے سٹریس میں آئے گا اس لیے آپ نہ ہی کریں چیک تو بہتر ہے ریپیٹرز بھی سیل کرتے تھے ریپیٹر بھی سیل کرتے تھے تو کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ آپ ریپیٹرز سیل کر رہے ہیں یہ بتا کے سیل کرتے رہے ہیں فارمر کو نہیں بتا کے بلکل بھی نہیں سیل کرتے ملکہ بس یہ کہتے رہے بچے ہیں بہت سوڑیاں لے جو یہ نہیں بتا ترے گی ریپیٹر نہیں بلکل بھی نہیں بتاتے دودھ والے جانور بھی سیل کرتے تھے دودھ والے جانور کے چوائی کتنے پر کرتے تھے وہ ہم دو ٹیم کرتے تھے شام چار بجے کرتے تھے اور رات دس بجے کرتے تھے اور اگلی چوائی جو ہے وہ ہم اٹھارا گھنٹے کے فاصلے پہ کرتے تھے اور ایک چوائی دوپہر کو چار بجے جی اگلی چوائی رات کو دس بجے دس بجے اس کے بعد اٹھارا گھنٹے کے فرق سے چار بجے اگلے دن چوائی ہو نہیں ہے یہ کیوں کرتے تھے بھائی وہ اس لیے کرتے تھے کہ جو اٹھارا گھنٹے کے فاصلے پہ ہم کرتے تھے نا چوائی تاکہ اگلا دن جو ہے اگلی چوائی جو ہے وہ ہماری زیادہ سے زیادہ ٹائم لے اور جو جانور کا دودھ ہے وہ زیادہ ہو جائے دو ٹائم چوائی ہے دو ٹائم چوائی ہے لیکن پتہ تھے کہ صبح چار بجے ہوتی تھی صبح چار بجے اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نے بھی یہ آنکے جانور نے چیک کرنا جو بندہ فارمر آ کر پوچھ رہا کہ چوائی کس ٹائم کرتے ہیں آپ اسے کہتے ہو صبح چار بجے لوگ چیک کرلیں لیکن چیک کرنے ہیں کوئی بھی نہیں آتا تھا کوئی بھی نہیں آتا تھا یہ اس طرح یہ اب یہ ساتھ ساتھ نہ سیکھتے جانا آپ نے پہلے بات یہ سیکھنی ہے کہ جب بھی فارم پر جامور لینے جائیں اسپیشلی ملکنگ والا کبھی پتہ آکے نہیں جانا بالکل جب فارم کے آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ہوں فون کرتے ہیں جی میں آ رہا ہوں جی میں بزر رہا تھا تو میں نے جامور لینے تھا میں آ گیا تو ایک تو سبق یہ ہو گیا دوسرے سبق یہ ہو گیا کہ جب بھی جامور لینے تیسرا یہ بہت بہتر ہے اگر وہ آپ کو اپشن دے رہے ہیں کہ صبح کی جوہی کروا لے آکے آپ یہ نگرانی میں تو کروا لے کچھ نہیں ہونے لگا آپ پیسے دے رہے ہیں پیسے پی کر کے معاملہ کرنا ہو تو تھوڑا سا وہاں پر رک جانا بہتر ہے تھوڑا سا وہاں پر رہ کے جائنا جی اپنے جامور کی تسلی کر لینا بہتر ہے دوسرے زیادہ تر کون سے سوہے کے جامور جو ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے سیل کی ہے وہ تیسے اور چوتھی یہ تو وہ جامور ہیں جو اکثر فارم کے جامور ہوتے ہیں جی اس طرح ہی کرتے تھے جو کیا ریٹ پہ جامور موسٹی سیل ہوتے تھے وہ زیادہ بین کرتا ہے اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ ہے نا کہ نہیں مارا ہے ہم نے جانور نہیں لینے ٹھیک ہے جانور آپ کے ٹھیک نہیں ہے اس کو ہم سستے بھی دے دیتے تھے اور جو نان ٹیکنیکل بندہ ہے جو اس نے شوق کیلئے لینے ہیں اس کو ہم زیادہ پرائس پہ دیتے تھے اچھا جو کراس کی گئی ہیں وہ آپ کتنے میں سیل کرتے تھے وہ تقریباً قیمتیں خرید اور قیمتیں فروخت کیا ہوتی تھی جو ہماری خرید ہوتی تھی وہ تقریباً ڈیر سے دولا کے قریب ہوتی تھی اور فروخت کی ہماری ہوتی تھی ساڑھے تین لاکھ کے قریب دار سار یہ بتائیں کہ جب آپ کے ویڈیوز آپ لوگ بنا کے بیجتے تھے کچھ ویڈیوز میرے آپ کے سامنے آئی ہیں تو ویڈیو میں تو جانور بڑے اچھے لگتے تھے وہ اس طرح کیمرے کا اکمال ہے کیمرے کا اکمال کیا کچھ ہمیں سکھائیں وہ اس طرح ہے کہ جانور سارے جانوروں کو فیڈنگ پہ لے یا نا ہے مطلب آپ نے فیڈنگ لگا دی نہیں ہے ٹھیک ہے اور بالکل کلوز کر کے ویڈیو بنانی ہے جانور کے یہ بات غور سے سنیں میں اکثر لوگ سے کہتا ہوں کہ یہ سیلیکشن کرواتے ہیں نا آپ ویڈیو دکھا کے میں اس پہ کبھی بھی اپنی رائے نہیں دیتا فیڈنگ کروالے تھے جانور کی چار بجے milking ہیں سار اتھارہ گھنٹے سے ہواریں ہے جانور سارے ویڈنگ پہ ہڑے پہ کھڑے ہو گئے ہیں فیڈنگ کے پاس لے جانتے ہیں اور پاس لے کے جا کے آپ نے پتہ نہیں کتنا کو حیوان ہے جانور anybody کے کتے ہیں کیا بات ہا ہلا لالالالالالالالالالالالباگ و جو بائیر اوورنسیز بیٹھ اے ہیں ان کے جنب میں پیسہ بڑھا ہے وہ کسے کرتے ہیں آنلائن پیسے ہڑوا آتے ہیں کہ یہاں سے گئیاں لوڑ ہوتی اللہ اللہ خیر سے اللہ بات میں کہتے ہیں ڈاٹر مزمی صاحب آپ فارمولا دیتے جی ہم نے اتنا عرصہ ہوگا ہے گئیا دوسری دیتے ہی پلے کچھ ہے ہمارا فارمولا وہاں پہ کیا چار ڈالے گا میں اکثر یہ کہے جب بھی ویڈیو جب بھی میں فارمولیشن کر کے دیتا ہوں نا لوگ جانتے ہیں میں ان سے پہلے ویڈیو مگواتا ہوں کہ مجھے جانوروں کی ویڈیو بیجو میں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ نے فارمولا کیا ڈالنا ہے یہ جو فیڈ فارمولی فارمولیشن ہے یہ ہماری پیڈ سرویس ہے اس کے لیے نیچے نمبر ریاب رافتہ کر سکتے ہیں دار صاحب یہ بتا ہے یہ جو سیل اور پرچیز کا کام لوگ کرتے ہیں ان کے ایک اور مارکٹ میں بڑا ٹرینڈ ہے کہ کٹو جانوروں کے نیچے بچے لگا کے سیل کرنا کوئی ایسا کام بھی آپ کرتے تھے جی اس طرح ہم کرتے تھے کہ اگر کسی جانور نے ابورشن کر دی ہے نا ٹھیک ہے تو ہم کسی دوسرے جانور کا بچہ ساتھ لگا کے دے دیتے تھے جی بلکل اس طرح جانور ہے اس نے ساتھ ماہ کا بچہ بھینک دیا جی تو آپ نے کسی اور بچے کو پکڑا اس کے نیچے لگایا اور کہا جی کہ یہ تازہ سوی ہے لے لو جی اس طرح یہ ہے تو اب یہ بتایا نا دیکھیں اب یہ تازہ جانور یہ یہ ایک بہت بڑا گڑا ہے ایک فارم ہے میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہمارا کام یہاں پر کسی کو ایکسپوز کرنا نہیں ہے ہمارا کام ہے صرف آپ کو پیغام دینا سکھانا بس لیسن لینا آپ کا کام ہے ہمارا کام یہاں پر ہم انسپیکٹر نہیں ہے نہ ہی ہمارا کوئی تفتیشی چینل ہے نہ ہی ہم کسی کو ایکسپوز کرنے بیٹھیں کہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے سبق لینا کام ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے نام نہیں بتایا آپ نے بڑی زیادتی کر دی آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں بھئی ہمارا کام کسی کو ایکسپوز کرنا نہیں ہے ہمارا چینل کا یہ مقصد ہی نہیں ہے ہمارے چینل کا صرف ایک مقصد ہے آپ کو سکھانا جس نے سیکھنا ہے نا وہ یہ ویڈیو دیکھے سیکھ جائے گا جنہیں نہیں سیکھنا نا ان پھر بھی کوئی فرق نہیں پہے گا اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ اب یہ جامور جس نے بچہ پھینکا کیا کھے دودھ دے گا اس کو تین چار چوئی ہے ڈھاک کے اس کو لگاؤ اگڑا اس کی نیچے بچہ لگاؤ گائے کوئی بچہ لے لیتی ہے جتنا برزی جناب آپ بے چلو لیکن یہ بہیمانی ہے دو نمری ہے بلکہ چار پانچ چھ نمری ہے تو دار صاحب کبھی ایسے بھی ہوا کہ ایسا جامور جس کو بچہ دیئے تین چار مہینے ہو شکے اس کے نیچے کسی اور کا ب میں میریوں سے کہتے تھا کہ میرا کاروبار ہے میرا اس کے علاوہ کاروبار نہیں چلتا اگر میں اس طرح کی کام نہ کروں تو میرا کاروبار جو ہے میرا کاروبار بلکل بعلکل ہو جاتا ہے میرا اس باز پہ ایمان نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے جو رزق آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ آپ کو ملنا ہے ایک چیز میں آپ کو بڑی اس کے علاوہ کوئی اور دونمری آپ کو دنڈی مارتے ہو تو میں نے پوچھنا بول گیا ہوں یہی دنڈیاں مارا کرتے ہیں کوئی اچھا کام بھی کیا اس فارم کو اس لیے جھوڑا ہے کہ ادھر اچھا کام نہیں تھا کتنے پرسنٹ دنڈی لگتی تھی تقریباً 90% لگتی تھی 90% دنڈی ہی لگ رہی تھی 10% کے قریب جانور میرٹ پہ سیل ہو رہے تھے 90% دنڈی لگا ہی جا رہی تھی اب مجھے پتائیں کہ کیا وہاں پہ آپ نے کمائی کرنی ہے کیا ان جانور صاحب کو کھٹے ہیں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی اچھے ادارے سے کسی اچھے سیٹ اپ پہ جاؤ اب جے کے دیری پہ ہم باگ کے جاتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ کتھا کب نہیں کرتے وہ آپ کو کہتے ہیں یہ کھڑے لینے تو لے لو ورنہ وہ گیٹا جاؤ ایسے ہی کرتے ہیں وہ وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے کہا لے کہ یہ جانور کا ہیوانہ نہیں ٹھیک چھوڑ دیں ہم نے نہیں بیٹھنا آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ لے ایسے کرتے ہیں وہ یہ نہ بات اب ایک بندہ ہے آپ اس کو کہیں کہ یہ اس کا ہیوانہ نہیں ٹھیک وہ کہے بلکل ٹھیک آپ کو گتی لگ یہ ایسے ہے ویسے ہیں یہ صبح کو بیٹھی تھی شام کو یہ ہوا تھا جب صفائیہ کو بندہ دینے لگ جائے تو وہاں پہ سوچیں کہ یہ صفائیہ مل رہی ہیں جو بندہ ہوتا ہے میرٹ پہ کام کرنے والا وہ کہتا ہے چھوڑو اگلی لے لو لینے تو لو ورنہ کوئی بات تھی بہت ساری بندے ہمارے پاس ہیں سیل کرنے کے لیے اچھا دارد صاحب میں ایک چیز یہاں پہ اور حیران کن بتاتا ہوں آپ کو یہ جس بندے کی بات ہو رہی ہیں یہاں آپ نے اس کی نیگٹیب باتیں تو بہت کرنے کہ یہ ڈنڈی مارتا تھا نوے پرسینٹ خرافی تھی یہ تھی وہ تھی ایسا تھا ویسے سا دارد صاحب یہ بتائیں کہ میں نے سنا یہ بندہ خیرات بڑی کرتا ہے جی اس طرح یہ منتھل خیرات بہت زیادہ کرتا تھا کتنی خیرات منتھلی کرتا تقریباً چار سے پانچ لاکھ اب دیکھیں کہ یہ بندہ جہاں پہ یہ ڈنڈیاں چل رہی تھی وہاں پہ چار سے پانچ لاکھ مہانہ خیرات بھی کرتا کس شکل میں خیرات کرتا ہے دارد صاحب وہ گریبوں کو پیسے دے دیتے تھے پیسے دے دیتے تھا دیکھنا ہے جی مجھے تو سمجھ نہیں آیتی ایک طرح خیرات ہو رہی ہے ٹھیک ٹھیک چار پانچ لاکھ جو ہے گوڈ ہینڈسم ماؤنٹ اور آن دی ایدر ہینڈ جو ہے یہ ڈنڈیاں بھی لگائی جا رہی ہیں تو برحال اچھے مینے ساتھ مینے جتنے بھی کیا ہے آپ نے کیا سیکھا آپ کو کیا پتا لگا کہ اگر کسی فارم پر جانور لینے تو کیا 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 چیزیں دیکھنی ہے آپ نے کیا سیکھا وہاں پر وہ اس طرح ہم چیک کرتے تھے اگر کسی بھی فارم پر جانا ہے پہلے ہم فیزیکلی چیک کرتے تھے ٹھیک ہے جانور کو کسی کو لیم نیس تو نہیں ہے اس کی ایج وغیرہ چیک کرتے تھے پھر ہم اس کی پیگنسی پر بعد میں آتے تھے پہلے ہم فیزیکلی چیک کرتے تھے ٹھیک ہے فیزیکلی میں ہم اس کا اڈر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ کسی کو لیس ڈی تو نہیں ہے جہاں کوئی اور ہرمی اپ گیرہ کا ایشی تو نہیں ہے اس طرح ہم چیک کرتے تھے ٹھیک ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ بھائیوں جس نے لاکھوں روپیہ لگانا ہے اب گائے جو ہیں وہ آٹھ نو لاکھ سے نیچے نہیں ہے جو پیور وہ لیتی گائے اگر آپ نے اچھی پروس کی گائے لینی ہے وہ پانچ لاکھ سے نیچے نہیں ہے تو بھائیوں پیسہ لگانا ہے تو اپنے ساتھ نا کو تجربے کار بندہ لے جاؤ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ داؤٹر مضامل کو لے جائیں نہیں آپ اپنے علاقے میں جس بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو آپ کے علاقے کا محتمر بندہ ہے تجربے کار بندہ ہے آپ اس سے رابطہ کر لیں ان کو ساتھ لے کر جائیں جاموروں کی سیلیکشن کریں ایک دیکھنے والا اچھا موٹا جانور ضروری نہیں وہ اچھا ہو ہمارے ہاں عمومی طور پہ میں نے جہاں پہ نون ٹیکنیکل لوگوں کو سیلیکشن کرتے دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ سب سے موٹے لمبے چوڑے قد کے جامور اٹھا کے لے آتے ہیں بھائی سیلیکشن اس کا نام نہیں ہے سیلیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صحت مادل لمبا چوڑا موٹا جامور لے کے آنا ہے سیلیکشن میں بہت ساری اور چیزیں ہیں سیلیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جامور ایسا لے کے آئیں جو کم کھا کے زیرہ دودھ دینے والا ہو جس کو آگے جا کے لائف میں ایشوز کام ہیں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں امید کرتے ہیں آج کے سیشن میں جو لیسن ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے لے دیا ہوگا جو چیزیں سیکھنے والی ہیں آپ نے سیکھنی ہوں گی جو سب آپ کا اتفاق فیر شکریہ کہ آپ نے اپنی آواز ہم تک پہنچائی ہمارے لوگوں تک پہنچائی یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر آج جب تک ہمارا یوٹیوب چینل موجود ہے انشاءاللہ یہ لوگوں کے رہنمائی جو ہے اسے ہوتی رہے گی آج کے لیے اتنا ہی ہمیں اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بعد جماعت عطا کریں السلام علیکم